بولی وڈ کے سپر سٹار سلمان خان کے فلم ریس 3 کو ریلیز ہونے میں اب تینی دن باقی بچے ہیں اور ایسے میں فلم ریس 3 کے پوری سٹار کاسٹ فلم کو پرموٹ کرنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے اور اسی بیچ اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سلمان خان کے فلم ریس 3 نے آمیر خان کے فلم دنگل کو مات دے دی ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان کے پروڈکشن میں بنی فلم ریس 3 ریلیز ہونے سے پہلے ہی کروڑوں رکھ مالیے ہیں اور اسی کمائی کے ساتھ ریلیز ہونے سے پہلے ہی بولی وڈ میں مسٹر پرفیکشنس کہے جانے والے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یعنی آمیر خان کو بھی سلمان خان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ذراصل جانکاری کے مطابق ریس 3 کے سٹرائٹ رائٹس تیر سو کروڑ میں بکے ہیں وہیں پہ اگر آمیر خان کی فلم دنگل کی بات کریں تو اس فلم کے سٹرائٹ رائٹس صرف محض پچھتر کروڑ میں ہی بکے تھے یعنی سلمان خان کی فلم ریس 3 کے سٹرائٹ رائٹس آمیر خان کی فلم دنگل سے دو گناہ ہے اور اسی کے ساتھ ہی سلمان خان نے آمیر خان کو پیچھے کر دیا ہے ستروں کی معنی تو فلم ریس 3 کے لیے سب سے پہلے سٹرائٹ رائٹس پچھتر کروڑ روپے کا افر آتا ہے لیکن اسے ٹھکر آگ دیا گیا سلمان نے بھی اس فلم کی کمائی اور سٹرائٹ پروفٹ کا حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور ایسے میں ڈریکٹر رمیز طورانی اس فلم کا پرائز گھٹانا نہیں چاہتے تھے تو ایسے میں تو یہ کہا ہی جا سکتا ہے کہ اس سال ریس 3 ایت پر ریلیز ہونے والی ہے اور یہ فلم سال کی سب سے بڑی بولوک بوسٹر ثابت ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے فلم ریس 3 کا ڈریکشن رائم اڈو سیجا نے کیا ہے جس میں سلمان خان کے علاوہ انیل کپور جیکلین بڈیجی شاہ بووی دیول اور ساکی سلیم جیسے بہترین کلاکاروں نے کام کیا ہے تو دوستو آپ کا اس خبر کے بارے میں کیا رائے دینا ہے ہمیں جرور بتائیں کومیٹس شیکشن میں